اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایجوکیشنل انسٹیوٹ منیٹرنگ سسٹم کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں جس میں ہم نے اپنے سکول کا جو ڈیٹا ہے اس کی کریکشن کرنی ہے تو اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایک انٹریفیس آجائے گا اس میں ہر سکول کا اپنا جو ڈیوزرنیم ہے آپ کو سکول کا جو ڈیوزرنیم جو ہے وہ ایک ایک ایکسل فائل تھی ہمارے ڈسٹک میں تو وہ تمام کو ہم نے سرکولیٹ کرتی ہے وہ ہم اس کا جو ڈیوزرنیم لکھیں گے یہاں پہ پاسورٹ جو ہے فیلال بائی ڈیفالٹ سب کا پاسورٹ 1 2 3 4 ہے جو کے بعد میں آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم لاغ ان کریں گے جیسی لاغ ان کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیوٹ منیٹرنگ سسٹم کی ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے جس کے اندازہ تین قسم کی فیلڈز ہیں انسٹیوٹ انفرمیشن ہے کلاسون انفرمیشن ہے اور فیسیلڈیز ہیں سب سے پہلے انسٹیوٹ انفرمیشن آپ نے چیک کرنی ہے کچھ انٹریز پہلے سے موجود ہوں گی وہ انٹریز آپ نے چیک کرنی ہے اور جو خالی انٹریز ہیں وہ انٹر کرنی ہے اور اگر کوئی غلطی ہے تو درست کرنی ہے مثلا فوکل پرسن کا نام وہ ہیڈ ہوتے ہیں فوکل پرسن ای میل اڈریس کنٹیک نمبر جہاں پہ اس کا ڈیزینیشن خالی تھا تو میں نے اس کا ڈیزینیشن لکھ دیا ہے پھر ہم پروینس ڈسٹک سے سیل اپنی اپنی درست کر لینی ہے اڈریس دیکھ رہے ہیں درست ہے یہ غلط ہے اب اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سکول کے لوکیشن کے حوالے سے لیٹیڈ اور لانگیٹوڈ اگر آپ کا لکھا ہوا ہے تو اس کو چیک کر لیں کہ کیا درست لکھا ہوا ہوا ہے اگر یہ درست نہیں ہے یا یہ آپشن خالی ہیں تو پھر آپ نے یہ لوکیشن کہاں سے لکھنی ہے تو اس لوکیشن کو دکھانے کے لیے میں آپ کو موبیل سکرین پر لے چلتا ہوں جی ویورز ہم موبیل سکرین پر پہنچ چکے ہیں اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے میپس کے اندر جانا ہے یہ ہمارے میپس ہیں اب سکول میں کھول کے سکول میں بیٹھ کے یہ میپس ہم نے اوپن کرنے ہیں اور جیسے ہم میپ اوپن کریں گے جہاں پہ جو ہماری لوکیشن ہے وہ ہمیں جہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی نیلے رنگ کا ڈاٹ ہے وہ ہمیں ناؤں پہ نظر آئے گا یہ میں نے تو اپنا ہوم جو ہے وہ فٹس کیا ہوا ہے ادروائز جیسے ہی اوپن کریں گے تو وہ اپنی لوکیشن آپ کو جہاں پہ شو کرانا شروع کر دے گا نیلے رنگ کا ڈاٹ جو ہے وہ درمیان میں آگیا ہے اس ڈاٹ پہ جیسے ہم لونگ پریس کریں گے تو اس کا لوکیشن نیچے بھی آ جائے گی اور جہاں پہ جو اوپر ہے جہاں پہ بھی اس کے لوکیشن ظاہر ہو جائے گی یہاں سے آپ لوکیشن کو دیکھ کے اس جگہ پینٹری کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو انسٹیوٹ اوریجن ہے وہ لکھنا ہے انسٹیوٹ ٹائپ لکھنی ہے پریمری ایلمنٹری سکینڈری جس لیول کا بھی ہے نمبر آف ٹیچرز کریٹ تعداد نمبر آف ایڈمن سٹاف اگر آپ کے سکول میں ہے تو وہ لکھ دینا ہے کلرک ہو گئے اس طرح کا سٹاف ہے تو وہ جہاں پہ لکھ کے اس کو نیکس کر دیں گے اب دوسری انٹرفیس میں آ جائے گا نمبر آف کلاس روم جتنے بھی آپ کے کلاس روم ہیں ٹوٹل سٹوڈنٹس اگر تعداد پرانے سال کے لکھ ہوئے تو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے سائز آف کلاس روم اب سائز آف کلاس روم اب بیسکلی ہر سکول میں عام طور پر جو گورنمنٹ کے دیئے سکول ہیں ان کا سائز آلماس برابر ہوتا ہے تو آپ نے اگر مختلف سائزز کے ہیں تو ایوریج سائز جو ہے وہ لکھ دینا ہے کلاس روم کا تو اس کے اندر یہ کرنا ہے آپ نے کہ لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دے دینی ہے ایک جو ایوریج کلاس روم ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو آپ نے ضرب دے دینی ہے تو وہ جتنا جواب آئے گا وہ اس کا سکر فیٹ آ جائے گا وہ جہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ جہاں پہ لکھتے ہیں فار ایجمپل اس طریقے سے کہ جی میں ضرب دیتا ہوں چوبی ضرب اٹھائیس کو تو وہ آپ نہیں لکھ سکتے کیونکہ کراس نہیں آئے گا اس پہ جو ہمارے پاس آئے گا وہ اس کا سکر فیٹ ہوگا مثلا میں لکھتا ہوں جی تین سو چینوے سکر فیٹ لکھتی ہے جی سپیسنگ فرنیچر جیس کر دیں گے سپیسنگ ہالویز جیس کر دیں گے وینٹیلیشن جیس کر دیں گے ہوادار کمرے یہ اے سی نو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے دوسرے انٹرفیس اب ہم اس کو کریں گے نیکسٹ اب نیکسٹ کے بعد ہے نمبر آف آوڈور ایریاز آپ کے سکول کے اندر جو آوڈور ایریاز ہیں وہ کتنے ایریاز ہیں جہاں پہ بچے بیٹھ سکتے ہیں بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے یا کھیل سکتے ہیں وہ جگہ بھی آوڈور ایریاز کے اندر آئے گا انٹرنیشنل ایکسیس سوری انٹرنیٹ ایکسیس اٹ انسٹیوٹ اگر ہے تو آپ جیس کر دیں گے نیٹ کے سکنل آتے ہیں کسی بھی قسم کا نیٹ انٹرنیٹ ایکسیس ان کیچمیٹ ایریاز یا اگر آپ کی کیچمیٹ ایریاز میں آ رہا ہے تو درست ہے پھر فیفٹی پرسن سٹوڈنٹ ہے یعنی کیچمیٹ ایریاز سے مراد ہے کہ وہ ایریاز جہاں پہ بچے ہمارے بچے وہاں سے آتے ہیں ہمارے وہ ہمارے کیچمیٹ ایریاز ہیں جن علاقوں میں سے بچے آتے ہیں تو کیا اگر اس کیچمیٹ ایریاز میں نیٹ ہے تو کیا فیفٹی پرسن سٹوڈنٹ کو نیٹ کی ایکسیس ہے ہومز میں تو ہم نے نو لکھا ہے کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو مطلب ان کو ایکسیس نہیں ہے کسی بھی وجہ سے نہیں ہے تو وہ نہیں ہے پھر نمبر آف ریسٹ روم جس کو ٹوائلٹس کہہ سکتے ہیں جو ٹوائلٹس ہیں وہ ٹو ہیں رننگ وارٹر جیسے پانی سکول میں موجود ہے اگر پانی سکول میں ٹوٹیاں نلکے یا پانپ جیس طرح کی چیز نہیں اور بچے گھر سے لے کے آتے ہیں بوتلوں میں تو وہ رننگ وارٹر میں نہیں آئے گا پھر آپ نو کریں گے نمبر آف ہینڈ واشنگ پوائنٹس اب جتنے واشنوں ہیں عام طور پر اتنے ہینڈ واشنگ پوائنٹس ہوتے ہیں اگر زیادہ ہیں تو زیادہ لکھ دیں پھر نمبر آف ہینڈ واشنگ پوائنٹس سوپ سابون کے ساتھ بھی اتنے ہی ہیں ہمارے سکول میں آپ کے سکول میں جتنے ہیں نمبر آف ہینڈ واشنگ پوائنٹس سفیجنڈ وارٹر تو وہ ہینڈ واشنگ پوائنٹ سفیجنڈ وارٹر ہے پراسس ہے لیکن اس میں جو انفرمیشن آپ دیں گے وہ انفرمیشن درست ہونی چاہیے اب جہاں پر پروفائل اپ ڈیٹڈ جو آپ کو شو ہو جائے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ